بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون سے ایسے سٹارز ہیں جن کے لیے نومبر میں قسمت کی دیوی سب سے زیادہ مہربان نظر آئے گی آپ کو آپ کا علم کیا کہتا ہے سر جو ہے نومبر کا مہینہ بڑا اہم ہے خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ اٹھائیس اکتوبر کو جو گرہن ہوا وہ انتہائی اہم ترین گرہن تھا اور عام گرہن بلکہ سورج گرہن کی نسبت تین گناہ زیادہ اثرات ہیں اس کے عموماً گرہن کے اثرات پہلے پندرہ دن اور بعد میں پندرہ دن رہتے ہیں اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ چودہ اکتوبر کو جو سورج گرہن لگا اس سے لے کے اور اگلے پندرہ دن جو ہے وہ درمیان میں شیک انٹس قسم کی انرجی ہوگی جس کا اثرات بڑی دور تک جائیں گے تو وہ انرجی اور اس کے بعد آگے اٹھائیس کو ہونے والے گرہن کی انرجی تو یہ نومبر کم از کم نومبر بارہ تک تو بہت زیادہ ہیسلز میں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو کہہ سب کے اوپر میر بان ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب کو سب چیزیں جو ہے وہ نقصان دیں ہیں سب کو سب چیزیں فائدہ دیں بارے انسان کے لئے یہ علیہ دلہ ہوتی ہیں تو جب ہم موسٹ آف کی بنیاد پر کرتے ہیں تو موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے اوپر یہی اثرات ہیں اثرانداز ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشل اثرانداز ہوتے ہیں تو پھر اس کے لئے جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو نومبر کی ریسرچ ہے زورڈیاک کی تو اس میں جو ہے موسٹ لکی سٹارز کون سے ہیں اور ان کے اوپر کیا کیا جو ہے وہ میجر امپیکٹس ہو سکتے ہیں تو نومبر میں خاص طور کے اوپر جو اس مہینے میں جو بیسٹ ہیں ان میں سب سے پہلا ہے ٹارس ٹھیک ہے ٹارس اس میں وینس کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے یہ لوگ بڑے فطرت کے قریب ہوتے ہیں حسن پسند بھی ہوتے ہیں حسن پرست بھی ہوتے ہیں دوست بنانے والے بھی ہوتے ہیں تو یہ مہینہ ان کی یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو انہینس کر رہا ہے کاروبار ایک نئی سطح تک جا سکتا ہے اس وقت آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ اپنی پریکٹیکالٹی کو گرنے نہیں دینا آپ کے لئے یہ مہینہ ہر حال میں بہتر ہے مہینے کے آغاز میں ہی آپ کو پیش آگرانا تجاویز مل رہی ہیں جو کہ آپ کی جو ہے وہ صورتحال کو بدلیں گی اور اب آپ نے انتظار کیے بغیر پلان کر کے آگے بڑھنا ہے ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دم ابرپٹ پلاننگ کر لینا ہے اور بس رسک لے کے آگے بڑھ جانا ہے ایسا نہیں ہے ٹارس جو ہے اس کو اللہ نے ایک اور خاصیت دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ٹارس جو ہے یہ اپنی پلانز کے اوپر جو ہے اگر کاربند رہے گئے ان کی پلاننگ نیچرل بہت اچھی ہوتی ہے یہ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ یہ لوگ وقت ضائع جو ہے وہ نہ کریں لیکن عمومن بعض وقت ایسا ہو جاتا کہ ان کا دھیان کسی اور طرف ہو جاتا ہے اس وقت اگر کامیابی حاصل کرنی ہے نومبر میں ٹارس نے ان کو اپنا کام جو ہے وہ بڑی دھیان سے کرنا ہوگا اپنی پریکٹیکالیٹی پہ توجہ دینی ہوگی اپنے جو ہے وہ چیزوں پہ کمپرمائز نہیں کرنا ہوگا جذباتی اور جذباتیت اور جلدبازی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا سوچ سمجھ کے دھیان سے فیصلہ کریں کیونکہ اس وقت وینس کی انرجی بہت پوزیٹیو پڑ رہی ہے باقی سارے تین چار سٹارز ہیں جن کی انرجی ان کے اوپر بڑی پوزیٹیو پڑ رہی ہے جب پوزیٹیو انرجی ہوتی ہے تو چیزیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں یہ فائدہ اٹھانے کا وقت ہے صرف فائدہ اٹھانے کا بھی نہیں ہے لوگوں کو فائدہ دینے کا وقت ہے کام کریں اپنے لئے کام کریں لوگوں کے لئے کام کریں آپ کے اردگرد لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کی صحبت آپ کو فائدہ دے کی آپ کا سوشل سیکٹر مضبوط ہو رہا ہے اس مہینے کے دوران آپ کے تعلقات دوسروں سے بہت بہتر ہو رہے ہیں بزنس کے حوالے سے نوکری کے حوالوں سے سوشل سیکٹرز میں اس مہینے میں آپ کے محبت کے حوالوں سے بھی کوئی تعلقات بڑھ رہے ہیں لیکن اس میں اتیاد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت اگر منفی طریقے سے محبت کی طرف جائیں گے تو نقصان ضرور ہوگا پوزیٹیوٹی آگے پڑھتے جائیں یہ مہینہ آپ کو مضبوط بھی کرے گا اور آپ کی جو ہے ذات کی تکمیل کا باعث بھی بنے گا یعنی وہ سارے پروجیکٹ جو آپ کو بھی سوچتے تھے کہ ان کو مکمل کرنا ہے وہ مکمل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس مہینے میں آپ کو خوشیاں مل رہی ہیں روشنی آپ کی زندگی میں آ رہی ہے اس مہینے میں جہاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں آپ کو اللہ کے قریب رہنا ہے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے اس مہینے میں خاص طور کے اوپر ریلیشنشپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سبلنگز کے ساتھ والدین کے ساتھ ریلیشنشپ میں بہتر بانڈنگ بننے کے چانسز ہیں لیکن صرف ایک چیز نقصان دے گی وہ ہے جذباتیت میں بار بار اسی کی بات کروں اس مہینے آپ کی خود اعتمادی بڑھتی جا رہی ہے آپ کو یقین ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے لیکن کب خود اعتمادی اوور کانفیٹنس میں بدل جائے اس کا بھی اپنے احساس رکھنا ہے سرمایہ کاری جو ہے وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اچھا وقت ہے لیکن کم از کم بارہ نومبر تک ویٹ کر لیجئے گا اس کے بعد کیجئے گا اس مہینے میں سرمایہ کاری جو ہے وہ آپ کے کام میں بھی کوئی انویسٹ کر سکتا تو اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں نئی شادیوں کے لئے بھی اچھا وقت ہے لیجئے کے لئے بھی اچھا وقت ہے لیکن میں نے وہ یہ ایک بات کی کہ منفی بنیادوں کے اوپر اٹھائی گئی عمارتیں پایا تکمیل تک نہیں پہنچیں گی اگر آپ کی محبت کا جو ہے وہ مہور دنیاوی چیزیں ہیں کوئی جسمانی یا کوئی مالی یا مادی فواید ہیں تو پھر شاید وہ محبت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو ہے پوزیٹیو محبت اور پوزیٹیو ریلیشنشپ آپ کو کامیابی کی اس بلندی تک لے جائیں گے جہاں تک آپ صرف سوچ سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اس مہینے میں آپ کو خاص طور کے اوپر جو میر جو ٹارس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی تنظیم کا حصہ بن سکتے ہیں کوئی ایسے پروجیکٹ جیسے چیمبر آف کامیابیرس یا کچھ ایسا جس میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یا کوئی ایسی آرگرنائزیشن جس میں ان کو فائدہ ہوگا کوئی ایسی تنظیم یا گروپ جو ہے نا آنے والے وقت میں ان کو فائدہ دے گا اگر یہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ کلیکٹیو ورک کا ہے یہ مہینہ انڈیویجویلٹی کا انڈیویجویل ورک کا نہیں ہے یہ مہینہ اپنے عزائم کو اپنے پلانس کو پورے کرنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ آگے بڑھنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا منوانے کا مہینہ ہے نہ ایک تاماد اٹھانے اور حکمت عملی سے آگے بڑھتے جانے کا مہینہ ہے اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں میں ریپیٹڈلی بتا دیتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں تو آپ کا سوشل سیکٹر آپ کے لیے بہت اہم ہے جذباتیت جلدبازی شک شباب یہ آپ کو نقصان دیں گے اسے وائٹ کر لیں اللہ کے قریب رہیں اور بس دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے